اسلام علیکم آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیٹی ہوئی ایک درد بھری کہانی اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ صاحب کو مل سکیں ہمارے گھر کا ماحول بہت پرسکون اور پاکیزہ تھا جب میں نے ہوش سنبھالا تو پردے کی پابندی کرنے لگی جبکہ میری بہنیں پردہ نہیں کرتی تھی مجھے کسی نے مجھبور نہیں کیا کہ ضرور پردہ کروں بس از خود دل میں یہ خیال جاگزی ہو گیا کہ پردہ کرنا چاہیے گھر والوں کو کیا اطراز ہو سکتا تھا بلکہ ابو میرے اس طرز عمل پر بہت خوش ہوئے بے شک میں بہت کوپسورت تھی لیکن مجھے اپنے اچھی صورت کی نمائش کا کوئی شوق نہیں تھا اسی لیے میں گھر سے باہر قدم نکالتے وقت خود کو مستور کر لیتی تھی تاکہ میرے اجلے اجلے رکھ پر کسی کی میلی نظر نہ پڑے کہتی ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے خاص رجحان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں میرا بھی بس کچھ اس طرح کا رجحان تھا کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت مناسب لباس میں ہونا چاہیے خاص طور پر لڑکیوں کو بہت بنتھن کے نہیں نکلنا چاہیے خوشبو بھی نہیں لگانے چاہیے تاکہ مردوں کی توجہ ان پر نہ آئے میرے اپنے خیالات تھے مامو کا بیٹا طلح دوسرے شہر میں پڑتا تھا اور مامو کی فیملی لاہور میں سکونت پذیر تھی کبھی کبھی ان کے شہر کسی تقریب میں جانا ہوتا تھا طلح کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور بچپن میں جو شکل ہوتی ہے بڑے ہونے کے بعد کافی تبدیل ہو جاتی ہے طلح کا کہنا تھا مجھے تو آصفہ کی شکل بھی یاد نہیں ہے اب جب وہ آتا ہے میں اس کے سامنے نہ جاتی بلکہ میں کسی بھی کزن اور رشتہ دار لڑکے کا سامنا نہ کرتی اپنے بھائی مامو چچا کے سوا سب سے پردہ کرتی تھی یہ بات کافی رشتہ داروں کو ناغوار گزرتی تھی کچھ حاصل قسم کی رشتہ دار عورتوں نے یہ بات پھیلانے شروع کر دی کہ آصفہ بدصورت ہو گئی ہے شاید اسے برس کا مرض لگ گیا ہے تب ہی اپنا چہرہ چھپاتی ہے اور قریبی رشتہ دار لڑکوں یعنی کزنز تک کے سامنے نہیں آتی خاندان کی کچھ بڑی بڑیاں البتہ ایسی تھی جو کہتی تھی کہ وہ بہت خوش قسمت ہوگا جو اسے بیا کر لے جائے گا ہر خاندان میں ایسی باتیں ہوتی رہتی تھی اصل معاملے نے تب سر اٹھایا جب میرے رشتے کی بات چلی غیر خاندان سے بہت رشتی آئے پھپو خواہش مند تھی کہ ان کے بیٹے سے رشتہ ہو جائے اور چچا بھی عارض مند تھے لیکن امی نے میرے لئے اپنے بھائی کے بیٹے تلہا کو پسند کیا وہ سمجھتی تھی کہ تلہا شہر کے بہترین کورج میں پڑھ رہا ہے یقیناً اس کا مستقبل تابناک ہے جبکہ مامو اور ممانی میرے حسن پر فریدتا تھے وہ اپنے بیٹے کے لئے مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو بہو بنانا چاہتے تھے کہتے تھے جب گھر میں روشنی موجود ہو تو باہر روشنی تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے مامو اور ممانی کو میرے پردہ نشین ہونے سے الجن ضرور تھی کیونکہ جب بھی تلہا ان کے ہمراہ ہمارے گھر آتا میں اس کے سامنے نہ جاتی اور وہ آتا ہی مجھے دیکھنے کیلئے تھا اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک سے ایک حسین لڑکی پڑتی ہے لہٰذا جب تک میں اسے اپنی صورت نہ دکھاؤں گی وہ شادی کے لئے ہاں نہیں کرے گا امی نے بہت سمجھایا ممانی نے بنتی کی مگر میں ٹس سے مس نہ ہوئی کہہ دیا کیا مامو اور ممانی کا مجھے دیکھ لینا کافی نہیں ہے تلہا کو اپنے ماں باپ پر اعتبار کرنا چاہیے اسے میری ایک جلک دیکھ کر کیا کرنا ہے تلہا نے بہت کوشش کی میں اس کے سامنے آؤں اور وہ مجھ سے باتیں کرے اس کا خیال تھا کہ شادی ایک دن کا کھیل نہیں زندگی بھر کا سودا ہے اور اس طرح کی آفتہ دور میں دو انسانوں کو شادی کے بندن میں باننے سے پہلے ایک دوسرے کو مل کر خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تب ہی شادی کا بندن باننا چاہیے میں نے اس کی ان تعویلوں کا کوئی جواب نہ دیا اس نے ماں سے کہا اچھا پھر آسفہ کی کوئی تازہ تصویر ہی دکھا دیں تصویر میں کھچوانے کے کاری نہ تھی لہٰذا تصویر بھی نہ دیکھ سکا اور اس نے والدین سے کہہ دیا کہ وہ بندے کے ہرگز شادی نہیں کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے بغیر ملے شادی سے انکار کر دیا والدہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ شدید بیمار پڑ گئی ایک تو اپنے بھائے سے رشتہ نہ جڑ سکا پھر تلہا بھی وہ گورڈ میڈلس تھا اس کا مستقبل سورج کی مانن تابناک تھا مامو کا بزنس ایک لاس اور وہ کافی جائدات کے مالک بھی تھے سب سے اہم بات یہ کہ میری والدہ کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی تلہا کے انکار سے ان کے نزدیک بہت خسارہ ہوا تھا مجھے مگر کسی بات کا غم نہ تھا سبھی معاملات اللہ پر چھوڑ دیئے کہ وہ جو چاہے گا ہوگا اللہ ہی تقدیریں بناتا ہے اسی کی قدرت کاملہ پر یقین سے سکون ملتا ہے اللہ کی کرنے کہ تلہا کے انکار کے چند روز بعد ہم ایک رشتے دار کی شادی میں گئے جہاں وہ بھی آیا ہوا تھا میں دلہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ اچانک کمرے میں آ گیا اور مجھے دیکھ لیا امی اور ممانے میرے ہمراہ تھیں ممانے جب کمرے سے باہر نکلیں تو وہ منتظر تھا پوچھا امی کیا یہ وہی آصفہ ہے جو دلہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ہاں وہی ہے گلابی جوڑے والی ماں کا جواب سن کر ایک تھنڈی آہ اس کے مو سے نکل گئی اپنے جلد بازی پر پشتایا کہ ایسی حسین صورت کو ٹھکرایا ماں باپ اور فپی کی بات کا کیوں یقین نہ کیا جنہوں نے کئی بار باور کرایا تھا کہ آصفہ لاکھوں میں ایک ہے انکار مت کرنا ورنہ پشتاؤ گے اور اب وہ واقعی پشتا رہا تھا تلہا نے ماں کی منتیں شروع کر دی کہ آپ فپی اور فپا کو منا لیں مجھے شادی ہر صورت آصفہ سے کرنی ہے اس کے سوا میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا اے کاش پہلے ایک جلک دیکھ پاتا اور نہ بزرگوں کے بیچ ناراضگی ہوتی اب ہاتھ ملتے رہو ماں باپ مان گئے آصفہ نہ مانے گی تم ایک بار اسے ٹھکرا چکے ہو اور تمہارے انکار پر اس نے توہین محسوس کی تھی لڑکیاں حساس ہوتی ہیں اس کا نازک دل جل ٹوٹ جاتا ہے اب تلہا کو کسی پل قرار نہ تھا باپ کے کان کھا لیے کہ آصفہ سے شادی کرنی ہے اور اسی سال کرنی ہے یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا اور جلد ہی سالانہ امتحان ہونے والے تھی وہ امتحان کے فوراں بعد گھر میں اپنی شادی کا احتمام کرنا چاہتا تھا مامو ممانی ایک بار پھر رشتے کی استعداد لی آئے اور تلہا نے امی ابو سے معافی مانگی تو میرے والدین نے اسے گلے سے لگایا وہ کوئی غیر تو نہ تھا اور اپنوں کی ایسی گلتیوں کو معاف کر دینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے قریبی رشتے داروں کو بھی دو ایک کے سوا کوئی احتراز نہ تھا بلکہ سبھی خوش تھے کہ میں اپنوں میں جا رہی تھی امی ابو کہتے تھے کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں کبھی بات کا ڈر خوف نہیں ہوتا رشتہ پکا ہو گیا پورے خاندان میں مٹھائیاں بانٹی گئیں مجھے بھی یہ گناہ خوشی ہوئی کہ چلو میری ماں کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی ان کا خواب تھا کہ تلہا داماد بنے ان دنوں میں ایم ایسی کر رہی تھی اور ابھی شادی میں کافی وقت تھا امی نے ممانے سے کہہ دیا کہ یہ تعلیم مکمل کر لے گی تو شادی کر دیں گے مجھ سے بڑے دونوں بھائی ابھی غیر شادی شدہ تھے اور ابو پہلے ان کے سر پر سہرہ دیکھنا چاہتے تھے ادھر تلہا کو چینہ نہ تھا پہلے آصفہ اور تلہا کی شادی کر دیں آصفہ بیٹی پڑھائی شادی کے بعد مکمل کر لے گے ادھر ابو آڑ گے کہ پہلے بڑے بیٹے کی شادی ہو جائے بہو گھر آ جائے تب وہ بیٹی کو رخصت کریں گے یہ سن کر مامو وقتی طور پر خاموش ہو جاتے لیکن پندرہ دن میں مشکل گزرتے ان کا پھر فون آ جاتا کہ اب تلہا کی شادی ہو جانے چاہیے مامو نے معمول بنا لیا وہ ہر پندرہ دن بعد فون کر دیتے کہتے شادی کی تاریخ رکھو جواب میں والد وہی بات کرتے کہ کامران کی شادی ہو جانے دو اس کے فوراں بعد اس کی بھی شادی کر دیں گے اس پر وہ غصے سے فون بند کر دیتے اس عمر میں دو مسئلے تھے اول کامران کو کوئی لڑکی پسند نہ آتی تھی دوئم میری پڑھائی چڑھ رہی تھی اور مجھے ایک سار مزید ترکار تھا تلہا کے باپ ان مجبوریوں کو اہم نہ گردانتے تب ہی ان کا روئیہ کھردرا ہوتا جاتا تھا اور ان کے اسی روئیے نے ہم سب کو مشکل میں ڈال دیا تھا ادھر میں اپنے بزرگوں کی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مامو کو پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی پڑی ہے حالانکہ ابھی میری عمر زیادہ نہ تھی بمشکل بائیس سار کی تھی اسی سنا میں تلہا کے چھوٹے بھائی کا رشتہ ہو گیا مامو نے موقع دیکھا تو تلہا سے کہا کہ جاؤ بیٹا اپنی منگیتر سے خود بات کر لو اور اسے جلد شادی پر راضی کر لو وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ تم والدین کو مناؤ کہ ہماری شادی جلدی کر دے پڑھائی بعد میں مکمل کرتی رہنا اس کی یہ بات سن کر میرے تو خوش اڑ گئے شرم سے نگاہیں جھکا لیں اسی وقت امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تلہا نے امی کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ اگر اب بھی پھوپو راضی نہ ہوئی تو میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا اور کوٹ میریج کر لوں گا اپنی دانست میں وہ بے تکلفی سے کام لے کر مزاک کر رہا تھا مگر یہ اس کا مزاک بہت گران گزرا اور اس کی جلد باز طبیعت سے نفرت سی محسوس ہونے لگی دکھ ہوا کہ امی کے سامنے بھی وہ ایسی بات کہنے پر باز نہ آیا امی اس کا حلکہ پن برداشت کر گئی لیکن میرے تو جیسے خوش اڑ گئے تاہم امی نے حسلے سے کام لیا مجھے اندر پھیج دیا اور طلحہ کو سمجھایا کہ بیٹا اس طرح نہیں کہتے چھے ماہ امتحان میں باقی ہیں پھر شادی کی تاریخ رکھ دیں گے تم ذرا سبر سے کام لو اور اپنے والد کو بھی سمجھاؤ کہ آئے دن میرے میاں کو فون نہ کیا کریں ورنہ وہ چڑ جائیں گے اس پر طلحہ نے کہا ٹھیک ہے شادی آصفہ کے امتحان کے بعد ہو جائے گی لیکن نکاح ابھی کر دیں یہ کیا بات ہوئی جب شادی کو چند ماہ باقی ہیں تو نکاح پہلے کیوں ارے بھائی نکاح تب ہی ہوگا جب شادی ہوگی کیا بے اتباری ہے اسی وقت مامو آ گئے اور طلحہ کی بات سن لی تو بولے ہاں آپا میرا بیٹا ٹھیک کہتا ہے آپ نکاح ابھی کروا دیں کیا خبر بعد میں آپ کی نیت بدل جائے یہ سن کر والدہ بھونچ کی رہ گئی کہ بھائی نے یہ کیسے غلط بات مو سے نکال لی ہے اس طرح بات بڑھتے بڑھتے خاصی بڑھ گئی طلحہ بھی جذباتی ہو گیا اور اس نے چند جملے ایسے مو سے نکالے کہ امی ابو نے اپنی توہین محسوس کی اور طلحہ کو میرے رشتہ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا چند روز بعد مامو نے فون کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے خواہ مخواہ غصہ کیا ہے حالانکہ آپ صحیح کہہ رہے تھے اب طلحہ بھی پشتا رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے اسے معاف کر دیں بہو ہم آسفہ کو ہی بنائیں گے والدین پھر سے راضی ہو گئے مگر اس بار میں ڈٹ گئی کہ میں ہرگز طلحہ سے شادی نہیں کروں گی جس نے میرے والدین کی عزت نہیں کی وہ آئندہ کیا کرے گا میں نے جان لیا کہ آئندہ میری ان لوگوں سے نہیں نبے گی کیونکہ یہ نہایت بے سبرے کم حوصلہ اور جذباتی لوگ ہیں امی مجھے ایک بار پھر منانے اور سمجھانے بیٹھیں تو میں نے ہاتھ چوڑ دیے ایسے مطلون مزاج جب اپنے سیکرنے پر آتے ہیں پھر کسی کا برا بھلا نہیں سوچتے اپنے سیکر گزرتے ہیں میں ایسے اپنوں کو قابل بھروسہ نہیں سمجھتی تھی اس بار انکار میری طرف سے ہوا اور جب ایک بار انکار کیا تو پھر اس نہ کو میں ہاں میں نہ بدل سکی امی مامو ممانے سبھی سمجھاتے رہ گئے میں نے فیصلہ نہ بدلا والد نے کہا اگر اپنوں میں شادی کرنی لازم ہے تو میری بہن کا بیٹا کیا برا ہے وہ کب سے آرزو مند تھی کہ آسفہ کا رشتہ مل جائے پھپو سیدھے سادھی اور مجھ سے محبت کرتی تھی برسوں سے مامو ذات سے میرے رشتے کی بات چر رہی تھی تو وہ خاموش تھی دل میں ارمان تھا کہ آسفہ میری بہو بنتی جب والد نے پھپو سے تذکرہ کیا تو ان کی باتشیں کھل گئیں خوشی سے نحال ہو گئی میں نے بھی اپنے والد کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا کہ میرے دودھیال والے ایسے تنکو اور جلدباس لوگ نہیں تھے کہ جیسے امی کے رشتے دار تھے آج میں خورم کی شری کے حیات بن کر خوش ہوں وہ بہت عالی عہدے پر نہ سہی مگر مخلص اور محبت کرنے والے شہر ہیں میرے والدین کی عزت کرتے ہیں اور مجھے آج تک انہوں نے کوئی دکھ نہیں دیا اب میں سبی سے کہتی ہوں کہ اپنے اگر مار کر بھی ڈالتے ہیں تو چھاؤں میں ڈالتے ہیں